اس سال پاکستان میں ہونے والے ایم ڈی کیڈ کو لے کر بہت سی کنٹوورسی ڈیویلپ ہو چکی ہیں بہت سی سٹوڈنٹ جن کو ایم ڈی کیڈ کے ریزائلٹ کو پر اتراز ہے اس کے قویسٹن کو پر اتراز ہے سندھ کے سٹوڈنٹ کو اور زیمبو کے سٹوڈنٹ کے اس بات پر اتراز ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا چیٹنگ کروائی گئی اس کے لئے زیمبو کے سٹوڈنٹ کے اس بات پر ابجیکشن ہے کہ اس بات کو لے کر بہت سی کنٹوورسی ڈیویلپ ہیں اب ایک تو پی ایم ڈی سی نے یہ حل نکال لی ہے کہ اب ہر سال جو ایم ڈی کیٹ ہوگا وہ پورے پاکستان میں ایک ہی ایم ڈی کیٹ ہوگا اور یہ جو ایم ڈی کیٹ ہے یہ پی ایم ڈی سی خود کنڈکٹ کرے گی یہ سنگل پیپر ہوگا پورے پاکستان کے اندر اس کے اندر جو تمام صوبے ہیں چاہے وہ پنجاب ہے سندھ ہے کے پی ای بلوچستان ہے کشمیر ہے جی بی ہے سب کے لیے ایک ہی پیپر ہوگا دو سو نمبر کا پی ایم ڈی سی خود کنڈکٹ کرے گی تاکہ جو ڈیفکلٹی لیول وہ سب کے لیے سیم رہے اور کسی قسم کی جو کنٹوورسی ہے وہ ڈیویلپ نہ ہو جنوائیت بات کرنا سب سے پہلے زیمبو کی بات کرنا تو اس کوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس کوپر سٹے آرڈر دے دی ہے اب اس سٹے آرڈر کے بعد یہ ہے کہ جو دس دن کے لیے جو زیمبو کا ریزالٹ ہے وہ ان ویلیڈ قرار دے دیا گیا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ڈو یونیورسٹی جو سندھ کے اندر ہے تو یہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر دی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے اس کوپر جہے ایک کمیٹی بنا دیا اب نیکسٹ ہیرنگ ہوگی اس کے بعد ظاہر اتاب تک جو ریزالٹ ہے اس کوپر بھی جہے وہ سٹے ہے کہ اس کا ریزالٹ ہوگا ان ویلیڈ ہوگا جب کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو ڈیفیکلٹی لیول تھا وہ بہت ایزی تھا سٹوڈنٹ کے نمبر ہنڈرڈ اینڈ ایٹی پلس جو ہیں وہ تھاؤزنڈ کے اندر ہیں اب یہاں پہ سٹوڈنٹ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ایمڈی کیٹ ہوتا ہے وہ تھری یئر کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اب اگر یہ تھری یئر کے لیے ویلیڈ ہے تو یہ جو سٹوڈنٹ ہیں جن کے ایسیل ایڈمیشن ہی ہوگا تو وہ اگلے دونوں سال دوہ دار پچیس اور دوہ دار چھبیس تو دونوں سالوں کی سیٹیں جو ایک اپائے کر لیں گے انہ آل سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور اگر ہم بات کریں خیبر میڈیکل کی تو اس نے ایڈمیشن کا آغاز کر دیا بولان میں بھی خاص قسم کی کنٹروورسی نہیں ہے امپارٹے جو اسلامباد ہائی کورٹ اس نے پی ایم ڈی سی کو روک دیا کہ اس سال ابھی ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن سٹارٹ نہ کرے تو ظاہر ہے جب زیمبو اور ڈو اور یو ایس کی وجہ سے ان کے ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوگا تو چاہے بولان ہے یا خیبر ہے یا پنجاب کی یو ایس ہے تو ان کے بھی ایڈمیشن تب تک اوپن ہی کیونکہ جو پی ایم ڈی سی ایڈمیشن اوپن کرتا ہے وہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب پی ایم ڈی سی ایز ایم بو کا اور ڈو کا نہیں ایشیو کر سکتا ہے ایڈمیشن تو باقیوں کو بھی آٹومیٹیکلی ایم بی بی ایس کی میرے لسٹیں نہیں لگیں گی تو آپ جیسے اگلی ہیرنگ ہوتی ہے ایم بو کی اور سندھ آئے کورٹ میں ڈو یونیورسٹی کی تو جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی تو اس کے بارے میں آپ کو اگہہ کر دیا جائے گا